وفاقی دارالحکمت اسلام آباد کے ایک فلیٹ کے اندر یہ لڑکا لڑکی تین سال سے لیو ان ریلیشنشپ کے اندر رہ رہے تھے لڑکی کا نام ہے تہنیت اور لڑکے کا نام ہے تحقہ سے اب ہوتا ہی ہے کہ اس طلحہ کی اسی مہین ہے یعنی چھبیس تارک کو شادی ہو نہیں تھی لڑکی کو رج اور غم تھا کہ یار تین سال سے میرے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہم نے شادی تو نہیں کیا لیکن میاں بیوی کی طرح رہ رہا پھر اچانک ہوتا یہ ہے کہ اسی لڑکے کو انتہا سے زیادہ بری حالت کے اندر بی بی ایش ہسپتال لائے جاتا ہے اور لڑکی اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور لڑکی یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اسی دوران اس لڑکی کی موت واقع ہو جاتا ہے اس لڑکے کا بھائی آتا ہے اور ایف آئی آر درش کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس لڑکی جس کے ساتھ اس کے ناجائز اور غیر شرع تعلقاتیں اس نے نامالوم لوگوں کے ساتھ مل کے میرے بھائی کا بے دردی سے قتل کر دیا لیکن ابھی جس کی سی سی ٹی وی ویڈیو آئی ہو سی سی ٹی وی ویڈیو کے اندر یہ لڑکی آگے بھاگ رہی ہے اور یہی لڑکا نشے کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب والا کیا حال ہیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں حضور والا اسلام آباد کے اندر یعنی وفاقی دار الحکومت کے اندر بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آئے اور یہ عجیب و غریب واقعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا دنیا میں دو ہی ممالک ہیں جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آئے لیکن اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے اس پاکستان کے اندر جس طرح کے غیر شرعی اور غیر اسلامی قسم کے کام ہو رہا ہے یہ واقعہ بھی اسی طرح کی حرکتوں کا شخصانہ ہے ہوتا ہی ہے کہ جناب ایک لڑکی ایک لڑکے کو بڑی عجیب و غریب حالت کے اندر مطلب وہ مرنے والا ہوتا ہے لڑکا یہ لڑکی جو ہے اس لڑکے کو بی بی ایچ ہسپتال میں لے کر آتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ جناب اس لڑکے نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے پھندہ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش ہے جب اس لڑکے کو وہ لڑکی ہسپتال لے کر آ رہی ہوتی ہے تب اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں ڈاکٹرز چیک اپ کرتے ہیں جب چیک اپ کرتے ہیں تو اسی دوران وہ لڑکا دم توڑ دیتا ہے اس لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہی ہے کیونکہ یہ ایک اپنی زندگی ختم کرنے والا معاملہ ہے خودکشی والا معاملہ ہے تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پولیس کو بلاتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ تو پولیس کیس ہے پولیس آتی ہے پولیس تفتیش کرتی ہے تفتیش کرنے کے بعد اسی لڑکی جس کا نام تہنیت ہوتا ہے اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے کسی شخص کے ساتھ مل کے اس لڑکی کا جس کا نام تلہا قاضی تھا جس کی چھبیس ستمبر کو اسی مہینے میں شادی ہونے والی تھی اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور اس کو پھر خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے تلہا کے بھائی اس سارے ماملے کی ایف آئی آر درج کر آتے ہیں لیکن پھر اس کی ایک سیسٹی ٹی وی ویڈیو نکل کر آتے ہیں یہ دونوں لڑکا لڑکی میں نے یہ اس لیے بات کی تھی اپنی ویڈیو کا آغاز اس لیے اس طرح سے کیا تھا کہ اسلام کے نام پر پاکستان بجود میں آیا تھا پوری دنیا کے اندر لیون ریلیشنشپ بڑا کومن ہے بھارت کے اندر یورپی کنٹریز کے اندر لیون ریلیشن بڑا کومن ہے مطلب لڑکا لڑکی شادی نہیں کرتے ہیں کمفرڈ زون کے اندر رہتے ہیں میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں اپنے ایکسپینسز خود اٹھاتے ہیں اپنے کام خود کرتے ہیں لیکن میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا ازدواجی تعلقات وہ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے ہیں اور کل کو اگر ان کو لگتا ہے کہ جناب انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا صحیح پارٹنر نہیں جنا تو پھر یہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں اب یہ لڑکا لڑکی بھی کچھ اسی طریقے سے ایک فلیٹ کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ لوگ رہ رہے تھے اور آس سے نہیں پچھلے تین سالوں سے رہ رہے تھے اور طلحہ نے اپنی شادی پکی کر لی تھی چھبیس تاریخ اس کی شادی ہو رہی تھی اب ایک کہانی یہ ہے جو پولیس بیان کر رہی ہے میں آپ کو پورے دونوں کا ورزن بتا دیتا ہوں بسکلی ایک کہانی یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکی کو جب یہ پتا چلا کہ لڑکا شادی کر رہا ہے اور تین سال کے رلیون ریلیشنشپ کے بعد یہ تہا جو ہے وہ شادی کر رہا ہے تو اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنی ایک دوست کو بلاتی ہے اس کو نشاور عدویات دیتی ہے عدویات دینے کے بعد اس کو بقاعدہ طور پر پنکے سے لٹکا دیتی ہے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیے کیونکہ اس کو رنج ہوتا ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ تین سال سے میں رہ رہی ہوں اور یہ کسی اور کے ساتھ شادی کر رہا ہے لیکن مہابر جو فلیٹ کے لوگ ہیں نا وہ کچھ اور بات کر رہا ہے فلیٹ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہوتا ہی ہے یہ لڑکا آتا ہے اسی فلیٹ کے اندر نشے کی حالت میں ہوتا ہے نشے کی حالت میں دھوت ہوتا ہے کسی بات سے غصہ ہوتا ہے یہ گھر کے اندر آکے اس لڑکی کو جس کا نام تینیت ہے اس کو مارنے پیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور مار پیٹ یہ جھگڑا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اچھا زیاد سی بات ہے جب لڑکی مولے میں بھاگے گی تو مولے والے یا فلیٹ والے یا اپارٹمنٹ والے دیکھیں گے تو ضرور اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لڑکی آگے آگے بھاگ رہی ہے اور لڑکا نشے کی حالت پہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ جب یہ اس کو پکڑ نہیں پاتا ہے تو یہ لڑکا واپس فلیٹ کے اندر آتا ہے اور ایکسٹینشن وائر کو لیتا ہے اس ایکسٹینشن کو جس کو ہم کبھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی تار میں کبھی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ایکسٹینشن لگا کے کوئی کام کر لیتے ہیں ایکسٹینشن وائر لیتا ہے اس کو ڈبل کرتا ہے اور ڈبل کرنے کے بعد اپنے گلے میں لگا کے وہ پنکے سے لڑک جاتے ہیں مین وائل لڑکی واپس آتی ہے لڑکی آکے دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے دروازہ کوئی کھولتا نہیں ہے لڑکی جو ہے وہ محلے والوں کی مدد سے دروازہ توڑتی ہے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ لڑک رہا ہوتا ہے اس کو نیچے اتارا جاتا ہے جب نیچے اس کو اتارا جاتا ہے تب اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کو ہسپتال منتقل کیا جائے اب لڑکی جو ہے تہنیت وہ چک چک کے کہہ رہی ہے کہ میں تو اس سے محبت کرتی تھی پیار کرتی تھی تین سال سے میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی میاں بیوی والا ہمارا ریلیشنشپ تھا بھلے ہم لوگ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ رہے ہوں وہ میاں بیوی نہ ہو لیکن میاں بیوی کی طرح ہی کیسے رہ رہے تھے تب ہمارا تو اس میں میں تو اس کو نہیں مار سکتی میں کیسے مار سکتی ارتالیس گھنٹے سے وہ پولس کی حراست کے اندر ہے لیکن اس نے ایک دانہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں ہوتا اب جو محلے والے میں بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ لڑکا مار پیڈ کرنے کے لیے اس لڑکی پیاس آیا تھا اور آبیسلی ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہوگا وہ اسی شادی کو لے کے یہ دیگر معاملات کو لے کے ہوگا اب اس لڑکے کا جو بھائی ہے نا وہ ایف آئی آر تو درج کراتے ہیں میرے پاس ایف آئی آر کی کوپی پڑی بھی ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ مجھے دو بچ کے بیس منٹ پر یہ اطلاع ملی کہ میرا بھائی ایک لڑکی کے ساتھ اس کو مردہ حالت کے اندر ہسپتال لائے گیا اور اس کی جو موت ہوئی ہے وہ پھندہ لگ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ بیسیکلی طبعی موت نہیں ہے یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ اس کو قتل کیا گیا اس لڑکی نے اپنے نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ مل کے میرے بھائی کو موت کے گھاٹ ہتا رہا ہے اب یہ ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے تو پولیس اس کو حراست میں لے لیتا ہے سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور نامعلوم افراد کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب ایف آئی آر کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے گلے پہ دو قسم کے نشانات تھے اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹینشن وائر اس نے اس کو ڈبل کیا یوجلی جو گرپ مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں ایک وائر کو ڈبل کر لیتا ہے تو اس نے اس وائر کو ڈبل کیا تھا اور اس کے بعد یہ پنکے سے لٹک کیا تھا شاید اس کے گلے پر جو نشانات ہیں دو وہ اسی وجہ سے آئے لیکن پھر بھی اب تحقیقات اس کی ہو رہی ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اچھا ایف آئی آر کے اندر اس کا بھائی یہ لکھ رہا ہے کہ میرے بھائی کی اس لڑکی کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور یہ فلیٹ میں آتا جاتا رہتا تھا میرا بھائی اس لڑکی کے فلیٹ میں آتا جاتا رہتا تھا یہ فلیٹ بھی اس لڑکے نے خرید کے اس کو دیا اس لڑکے نے اس فلیٹ کا انتظام کیا تھا اس کی کوئی شاید گارمنٹس کی دکان تھی یہ گارمنٹس کا کام کرتا تھا تو آپ سوچئے یہ میری نظر میں تو بڑی کوئی شرمناک قسم کی بات ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی نظر میں یہ ایک نارمل سا معاملہ ہے یا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب یہ بڑا خطرناک اور اندھوناک قسم کا بات ہے خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹس سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءالا آپ سے پھر ملاقات ہیں خیال رکھی گاپنا اللہ حافظ خیال رکھی گاپنا اللہ حافظ رکھی گاپنا اللہ حافظ